بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آزا کا کساس کیا ہوتا ہے آج ایک عجیب گریب بات آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ ایسا جرم تو ہم نہیں کریں گے برحال یہ بھی ایسا جرم کرنے کا طریقہ گویا کہ ہمیں اس کتاب سے معلوم ہو رہا ہے اور ساتھ میں کساس کا بھی طریقہ ہے چھوڑی کی طرح اب چھوڑی کو آپ مرگی زبا کرنے کے لئے استعمال کریں تو بالکل استعمال صحیح ہے انسان کو مارنے کے لئے استعمال کریں تو غلط ہے تو وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی آدمی کی اگر بینائی ختم کرنی ہو دیکھنے کی طاقت ختم کرنی ہو لیکن تارہ باقی رکھنا ہو تو اس کے لئے کیا کریں پھر یہ کیوں ایسا کر دیں اس لئے کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے اس انسان نے کسی دوسرے انسان کے دیکھنے کی جو ہے کیا ہے صلاحیت ختم کر دی جبکہ اس کا تارہ اپنی جگفر محفوظ ہے تارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے تو کہتے ہیں کہ بینائی ختم کرنے کا بلکل آسان طریقہ ہے جس میں کوئی خرچہ بھی نہیں آئے گا آپ ایسا کریں کہ کوئی گیلا کپڑا انسان کے آنکھوں کے پلکوں پہ رکھیں اور اس کی آنکھ کھلی رکھیں اور ایک سورج آئینے میں لگائیں اور اس بندے کو کہیں کہ وہ آئینے کی طرف دیکھیں یعنی اگر سورج جس طرف بھی نکلا ہے اس بندے کو اس کے مخالف سمت پہ بٹھائیں اور پھر جو کہا ہے جناب آئین میں سورج دیکھنے میں آئے سورج کو یہ شخص دیکھتا رہے تو کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی یعنی پھر اس کے دیکھنے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو کساس میں ایسے کیا جاتا ہے کیا یہی طریقہ منفرد ہے یا کوئی بھی طریقہ کتنے کسی بھی طریقے سے آپ اس کی بینائی ختم کر سکتے ہیں لیکن اس کے سمکہ کوئی حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا حضرت علی علیہ السلام نے کسی کے ایسے بینائی ختم کی تھی اور میرا ذاتی جو اندازہ ہے یہ جو لوگ ویلڈنگ کرتے ہیں اگر اس مشین کے پاس بھی کسی کو بٹھایا جائے اس کی آنکھ کے چاروں طرف کپڑا لگا دیں اس کا تارہ کھلا رکھیں وہ اس کی طرف دیکھتا رہے تو اس سے جو شوائیں نکلتی ہیں وہ بھی بہت تیز ہوتی ہیں کچھ دیر دیکھنے کے بعد بائید نہیں کہ اس کی جو ہے کیا ہے جناب وہ بینائی ختم ہو جائے اچھا اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے بال اکھارتا ہے جڑ سے اس طریقے سے اکھارتا ہے کہ وہ دوبارہ نہ آئے تو جس نے اس کے بال اکھارے اس کے بھی بال جو ایک ہے وہ اکھارے جائیں گے اچھا اب پھر دوسری بہت پڑھتے ہیں کہ اگر ایک جوان لڑکے نے بوڑھے مرد کے آلہ تناسل کو کٹ دیا کبھی کبھی جھگڑوں میں ایسے ہوتے تو کہتے ہیں جوان کا بھی کٹا جائے گا خطن شدہ انسان نے غیر خطنے والے کا کٹا غیر خطنے والے نے خطنے والے کا کٹا تو جیسا کٹا ویسا کٹا جائے گا اچھا اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے خصیے نکال دیے تو اس کے بھی خصیے نکالے جائیں گے کسی نے کسی کا کان کٹا ہے تو اس کا بھی کان کٹا جائے گا اچھا اگر کان بہرہ تھا جو کٹا ہے اور جس نے کٹا اس کا کان سنتا ہے تو کہتے ہیں بھائی کان کان کی بدل میں بہرہ ہے یا سنتا ہے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ کان ایک الگ چیز ہے اور سننے کی طاقت ایک الگ چیز ہے باقی ہلکے فلکے اور بھی مسائل ہیں جو ہم انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف آپ کو پوری پوری تمجھو کرنی ہے ولو زہب زو العین اگر چلی جائے آنکھ کی لفظی ترجمہ روشنی لیکن ہم ترجمہ کریں کہ بینائی یعنی کوئی انسان آنکھ کی بینائی کسی کی ختم کر دے جبکہ تارہ سالم ہے تارہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا آنکھ دیکھنے میں آنکھ صحیح لگتی ہے خوب کیل فی طریق الاقتصاص من ہو تو کہا گیا ہے کہ اقتصاص اور قصاص کرنے کا طریقہ اس بندے اور اس مجرم کا یہ بے اضحاب بسرہ ہم بھی اس کی دیکھنے کی طاقت ختم کر دیں گے مَا بَقَعِ حَدَقَتِهَا جبکہ اس کا تارہ جو ہے کیا ہے وہ باقی رکھیں گے کیسے فرماتے ہیں تُرِحَ الَعَجْفَان رکھا جائے گا آنکھوں کے پلکوں پر کس کی آنکھیں اور کس کی پلک عجفان الجانی جنائت والے کی پلکیں کتنن کپاس رکھی جائے گی ٹھیک ہے مَبْلُولن اور وہ بھی بھیگی ہوئی ہوگی پانی میں اور تُقَابِ لُوبِ مَرَعَتٍ اور اس کی آنکھ کو ایک آئینے کے سامنے جو ہے کیا رکا جائے گا مَحْمَات بلکل آمنے سامنے مواجہت شمس اور وہ آئینہ پھر جو ہے کہا ہے سورج کو دکھائیں گے پھر سورج آئینے میں دیکھنے میں آئے گا پھر اس بندے کو کہیں گے تم آئینے میں دیکھو وَأَنْ يَفْتَحَ عَيْنَيْهِ یا اپنی دونوں آنکھیں کھولے وَيُقَلَّفْ اور اس انسان کو جانی کو مجبور کیا جائے گا النظر الیحے کہ تم اس آئینے کی طرف دیکھو حتیٰ يَذْحَوَدْزَوْءُ یہاں تک کہ تمہارے آنکھوں کی نظر ختم ہو جائے من آئینے ہی تیرے آنکھوں سے وَتَبْ قَلْ حَدَقَتُ اور وہ تارہ اپنی یہ گفر باقی رہے گا وَالْقَوْلُوْ بِإِسْتِفَائِهِ الْحَادَ الْوَجْحَ کہتے ہیں اور یہ کہنا کہ بینائی ختم کریں گے اس طریقے آئینے والے سے هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابُ یہی اصحاب اور علماء کے درمیان مشہور ہے وَمُسْتَنَدْهُ رِوَایَتُ وَرَفَاعَةُ اور اس فتوہ اور اس بینائی ختم کرنے کی دلیل جو ہے وہ رفعہ کی روایت ہے اس نے نقل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی گویا کہ حضرت علی کا ایک واقعہ سنایا ہے اِنَّا عَلِيًّا عَلَيْسَلَامُ بِتَحْقِيقِ حضرت علی علیہ السلام فَأَلَذَلِكَ انہوں نے یہ کام کیا تھا یعنی حضرت علی علیہ السلام نے یہ کام اس طریقے سے جناب کیا تھا فِي لَطْمِ عَيْنِ عَيْنِ فِي مَنْ لَطْمَ عَيْنَ غَيْرِ بھائی اب بڑھا پا آگیا اس بندے کے بارے میں جس نے دوسرے کی آنکھ کو نقصان پہنچایا تھا فَأَنْذَرَ فِيهَ الْمَا اتنا نقصان پہنچایا کہ اس کے آنکھوں میں پانی آگیا وَأَذْهَبَ بَسَرَحَ اور اس کی بینائی ختم ہو گئی وَإِنَّمَا هَكَاهُ قَوْلًا کہتے ہیں یہ جو آنکھ کے نور ختم کرنے کی بات یہ قول کی صورت میں انہوں نے نقل کی ہے لِتَنبیح تاکہ آپ کو خبردار کر سکے على عدم دلیل کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے یفیدو جو فائدہ پہنچائے انحصار الاسطفاء فی کہ یہ کیساس آنکھ والا منحسر اس آئینے والے مسئلے میں بل یجوز بلکہ آنکھ کا کساس جائز ہے بِمَا يَحْسُّلُ بِحِلْ غَرَض جس سے ہماری غرض حاصل ہو بس اس کی آنکھ کی بینائی ہمیں ختم کرنی ہے وَإِذْهَابِ الْبَسَرَ وَإِبْقَاءُ الْحَدَقَ اور اس کی جو کہ تارے کو باقی رکھنا ہے بِأَيِّيَّ مَجْحِنِ اتَّفَقَ جس طریقے سے بھی ہو مَا أَنَّ فِي طریق روایتِ زَعْفَلْ جبکہ اس روایت کے طریق میں رواعت میں زَعْف ہے اور جہالتن جہالت بھی ہے کچھ راوی ایسے جو مجھول الحال ہیں يَمْنَعُ مِنْ تَعِيِّنِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ یہ جناب جہالت اور زَعْف ہمیں منع کرتا ہے کہ معین ہے آنکھ کے ختم کرنے کا وہی طریقہ جس پر روایت نے دلالت کی تھی وَإِن قَانَ جَائِذًا اگر کہ اسے اندھا کرنا جائز ہے اندھا کر سکتے ہیں قسمت القصاصو فی شعر بالو میں بھی قصاص ہوتا ہے کچھ مرد حضرات جذباتی ہو جاتے ہیں بیوی کے بالو کو پکڑ کے بال کھینچتے ہیں اس بیچارے کے بال جڑ سے نکل آتے ہیں تو بیوی کو بھی حق ہے کہ قاضی صاحب کے پاس جائے کہے کہ میرے شوہر کے بھی بال کھینچ کے نکالیں اس نے میرے بالو کھا رہے تھے اِن امکن اگر ممکن ہو الاسطفاء المماصل ایسا جو ہے بال نکلوانا جو مماصل جنایت کے یعنی اگر اس کے تعلو کے بال نکالیں تو اس کے بھی تعلو کے بال ہی نکالیں گے سر کے دوسرے حصوں کے بال نہیں توڑیں گے بِأَنْ يُسْتَوْفَا مَا يَمْبُتْ عَلَوَجْهِنْ اس طریقے سے اس کے بال نکالیں گے کہ پھر يَمْبُتْ وہ نکلیں یعنی اگر آپ نے اس کے بال ایسے کھینچے تھے وہ پھر جر سے نکلیں گے تو آپ کے بھی ایسے وَمَا يَمْبُتْ قَزَالِقْ عَلَوَجْهِنْ اور آپ نے اگر ایسے اس کے جر سے نکالیں گے اس بیچارے کے بال نہیں آئیں گے تو آپ کے بھی اس طریقے سے بال جر سے نکالیں جائیں گے لیکن اس طریقے سے نکالیں گے لَا يَتَعْدَّا الَا فَسَادِ الْبَشَرَتِي کہ وہ چمڑی خراب نہ ہو جائیں وَلَشَعْرَ زیادتاً اور جتنے بال اکھارے گئے ہیں اتنے ہی کے ساتھ میں اکھاریں گے وَهَذَا عَمْرٌ بَعِدٌ ہاں یہ بہت اچھے عالم دین ہیں کہتے ہیں بالوں کا اندازہ لگانا کہ اس نے اس کے پچاس نکالیں اس کے بھی پچاس نکالیں یہ بائید ہے وَمِنْ سَمَّ مَنَعُ جَمْعَاتٌ اس لیے ایک گروپ آیا ہے وہ کہتے ہیں بال کے بدلے میں بال نہیں اکھاریں گے وَتَوَقَّفَ آخرون اور کچھ علماء نے کہا بائی سبال میں ہم فتوہ نہیں دیں گے مِنْهُمُ الْعَلَّامَةُ فِي الْقَوَائِدُ جناب ان علماء میں سے اللہ محلی ہیں جنہوں نے کتاب قوائد میں توقف کیا ہے وَيُقْتَوْ زَكَرُ شَعْبُ جوان کا آلہ تناسل کاتا جائے گا بِزَكَرِ شَيْخ اگر اس نے بُڑھے کا آلہ تناسل کاتا ہے وَزَكَرُ الْمَخْتُون اور خطنے والے کا آلہ تناسل کاتا جائے گا بِالْأَغْلَفْ اگر اس نے کسی کا آلہ تناسل کاتا ہے جس کا خطنہ نہیں تھا وَالْفَحْلْ اور نَرْ یعنی جو حاملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا بھی آلہ تناسل کاتا جائے گا بِمَسْلُولِ الْخَسِيَتَيْنِ اس بندے کے بدلے میں جس کے جو ایک کپور نکالے ہوئے ہیں کیوں؟ لِسُبُوتِ اَصْلِ الْمُمَاسْلَ اسے کہ آلہ تناسل تو آلہ تناسل ہے اس میں مماثلت ہے وَأَدْمِ اَئْتَبَارِ زِيَادَةِ الْمَنْفَاتِ وَنُفْسَانِهَا اس میں یہ مد نظر نہیں رکھا جائے گا کہ جوان کا آلہ تناسل زیادہ فائدہ دیتا ہے بُڑھے کا کم فائدہ دیتا ہے خصیت ان کے نکلے ہوا آلہ تناسل کام کا نہیں ہے اس کا آلہ تناسل کام کا نہیں ہے جیسے طاقت اور ہاتھ کمزر ہاتھ کے بدلے میں کاتا جاتا ہے وَأَيْنُ صَحِحْ بِالْآَعْشِ اور صحیح آنکھ آئشی کے مقابلے میں یا آئشہ کے مقابلے میں کاتی جائے گی آئشہ بظاہراً جو کہیں ٹریڑی آنکھ کہتے ہیں جو دیکھتا ایک طرف ہے لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہے وَلْلِسَانِ الْفَسِحِ بِغِرِ جس کی صاف زبان بولتی ہے اس کی زبان کاتی جائے گی اس زبان کے بدلے میں جس میں لکنت ہوتی ہے جو توتلا ہوتا ہے نَمْ لَا يُقْتَعَ صَحِحُ بِالْعَيْنَيْن نَمْ جیہاں کاتا نہیں جائے گا صحیح بِالْعَيْنِن نہیں بِالْإِنِّين انین کے بدلے میں انین کون ہے جناب انین وہ شخص ہے جو کسی کام کا نہیں ہے البتا وَيَسُبُتُ فِلَكْس انین کو صحیح کے مقابلے میں کاتا جائے گا جس کے آلے طرف نہیں ہے ٹھیک ہے تو برحل برعکس میں کاتا جا سکتا ہے وَفِالْخَسِيَتَن وَفِي اِحْدَاهُمَا الْقِسَاس کہتے ہیں اگر کسی نے کسی کی دو خرسیہ نکالے ہیں تو اس کے بھی دونوں خرسیہ نکالیں گے اگر کسی نے ایک خرسیہ نکالے ہیں تو اس کا بھی ایک خرسیہ نکالیں گے ایک شرط کے ذات اگر در نہ ہو کہ اگر ایک کو کہتے گے تو دوسرا بھی گر پڑے گا ذہاب و منفعت الاخرہ یعنی دوسرا باقی تو رہے گا لیکن اس کی منفعت جو بیوی کے پاس جانا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گی فَإِن خِیفَةَ اگر ایسا در ہو فَدِّيَتُو تو فَدِّيَتِ دینی پڑے گی وَلَا فَرْقَ فِي جَوَادِ الْاِقْتَصَاسِ فِيهِمَا کوئی فرق نہیں ہے کہ کساس لیا جائے گا انہوں دونوں خسیوں میں بَيْنَ كَوْنِ ذَكَرِ صَحِحًا وَأَدْمِهِ اس شخص کا لَا اتناسل صحیح ہو یا صحیح نہ ہو لِسُبُتِ اَصْلِ الْمُمَاصَلَةِ اس لیے کہ بیضتیں ان تو برابر ہیں دونوں کے تو اس لیے بیضتیں نکالے جائیں گے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَتُقْتَ الْعُذُنُ کان کاٹا جائے گا اَصَحِحَتُو جو سننے والا ہے بِسَمَّائِ بَحْرِ کَان کے بدلے میں لِأَنَّ سَمْعَ اس لیے کہ سننا مَنْفَأَتُ اُخْرَا یہ ایک اور منفعت ہے خارجتن اَنْ نَفْسِ الْعُذُن یہ اُذُن اور کان کی حقیقت سے خارج ہے وَلَيْسَ الْأَمْرُو کا ذکر صحیح والعنین یہاں پر وہ صحیح ذکر اور ناکرہ ذکر والا جو ایک اہم مثلہ نہیں ہے حتی لَوْكُتِ اَوْذُنُهُ حتیٰ کہ اگر اس کا کان کاٹا جائے فَإِنْزَالَ سَمْعُهُ اگر اس کی سننے کی طاقت بھی ختم ہو گئی فَهُمَا جِنَائَتًا تو یہاں پر اس بندے نے دو جرم کیا ہے ایک کان کاٹا ہے دوسرے اس کی سماعت ختم کی ہے نَمْ لَا تُأْخَذْ صَحِحَتُ بِالْمَخْرُومَ ہاں صحیح کان کان چیرے ہوئے کان کے بدلے میں نہیں چلے گا یا کان کٹے کے بدلے میں نہیں کٹا جائے گا بَلْيُقْتَسُ الْحَدِّ الْخَرْمِ بلکہ اگر ایک بندے کا آدھا کان کٹا ہوا ہے دوسرے کا پورا کان ہے پورے کان والے نے اس کا آدھا کان بھی کٹ گیا تو جس کا پورا کان اس کا پورا کان نہیں کٹیں گے اس کا بھی آدھا کان کٹیں گے وَيُوْخَذْ حُکُومَتُ الْبَاقِي اور اگر جو ہے کیا ہے پورا کان کرتا ہے تو اسے آدھا جو ہے کیا ہے وہ دیت دی جائے گی اما سکب اچھا کان میں اگر سورا خو فَلَيْسَ بِمَانِئِن تو یہ صحیح کان والے کے کٹنے کے لئے رکاوٹ نہیں ہے خب وَلْأَنْفُ اچھا ناک کا کیا مسئلہ ہے اگر کوئی کسی کی ناک کٹے کہتے ہیں اشام وہ ناک جو سونگتی ہے بِلْأَخَشَمْ وہ ناک جو سونگنے کی صلاحیت نہیں رکھتی بِلْمُعْجَمْتَيْن کہتے ہیں اخشم میں خوا پر بھی نکتہ پڑھیں شین پر بھی نکتہ پڑھیں یعنی خوا کو ہا کر کے نہیں پڑھیں شین کو سین کر کے نہیں پڑھیں وَهُوَ الَّذِي لَا يَشْمْ یہ وہ کان ہے جو نہیں سونگتا ہے کہتے ہیں تو بھی کیا ہے سونگنے والا بغیر سونگنے والے کے بدلے میں ناک کاتی جائے گی لَأَنَّ مَنْفَأَتَ الشَّمْ اس لیے کہ جو سونگنے کی منفعت ہے خارجتن عن الانفے وہ ناک سے خارج ہے وَالْخَلَلْ فِي الدِّمَاغ یہ تو کہا ہے کہ بھیجے میں خلل ہے کہ وہ سونگ نہیں سکتا ہے لافع ناک میں کوئی فاتح نہیں ہے وَقَدَا يَسْتَوِيَ الْأَقْنَا وَالْأَفْتَسْ اور اسی طریقے سے جو کہ مصاوی ہیں جناب ناک کون سے ایک افنا ہوتا ہے جو بالکل سیدھا ہوتا ہے اور دوسرے افتح جو فیلہ ہوتا ہے مینڈک کی طرح ہوتا ہے اب میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا ہوں کہ وہ سنیں نا جیسے ان کی ناک فیلی ہوئی تھے وَالْقَبِیرُ وَسَغِیرُ اور کبیر اور سگیر میں بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے بڑی ناک والا چھوٹی ناک والا کی ناک کٹے گا تو بڑی ناک والا کی بھی ناک کٹے گی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ پڑھیں گے اگر پوری ناک نہیں کٹی ناک کا ایک سراخ کٹا مجرم نے تو اس کی پوری ناک کٹے گی یا اس کا بھی ایک سراخ کٹے گا وَسَلَى اللَّهُ لَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ